ہمارے حضرت حکیم علمت مولانا تھانوی ربطلال کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے اس طرح کہہ دیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے قابر کے خلاف کفر کے فتوے دیئے تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کوئی سی تعظیمی لقب مولوی کہتے مولانا کہتے مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا گو یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور توکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسئلہ کے آدمی ہیں ہمارے اوپر فتوے بھی لگائیں لیکن ہم اپنی زبان کو گندہ نہیں کریں گے ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اکابر کو ایسا بنا ہے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے سلام علیکم ورحمت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج چودہ جنوری دو ہزار چوبیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر وان ٹونٹی نائن ہوگا آپ کے یہ ریل ٹائم کوسشنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے کرنٹ افیر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے جو دیوبندی مقتب فکر ہے ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہوا ہے وہ انہیں حکیم الامت کہتے ہیں اگرچہ بریلوی انہیں مریض الامت کہتے ہیں لیکن چونکہ ان کے نزدیک تو وہ ایک رسپیکٹیبل پرسنیلٹی ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب المتوفہ نائنٹین فورٹی فور ایسوی بمطابق تیرہ سو تریسٹھ ہجری یہ ان کی ڈیتھ کا ایر ہے اشرف علی تھانوی صاحب چونکہ سلسلہ آلیا چشتیا سے تعلق رکھتے تھے تصوف کے اندر اور تصوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا سلسلہ رکھے تو کہیں نہ کہیں گمرائی کا کوئی دروازہ اس پہ کھلی جاتا ہے رات کو بھی ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ سٹیٹمنٹ دی جنت اور جہنم کے بارے میں وہ صوفیاء سے ہی متاثر ہو کر دی اس لئے میں نے اس کے اوپر علمی گرفت کی وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ تصوف نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو راہ حق سے ہٹنے پر مجبور کیا صرف ان لوگوں کے بڑے قد کارٹ کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ بھی متاثر ہو جائے کرتے تھے ان لوگوں سے پچھلے دنوں الحمدللہ ہمارے سٹوڈنٹس کی دس سال کی محنت رنگ لائی اور ہنفی بریلوی مقبے فکر کے مفتی آزم پاکستان میں مفتی منیبو رحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی نے دارالفتہ نائی میاں سے اپنے مدرسے سے ایک رٹن فتوہ جاری کیا اور اس پہ ایک درجن سے زیادہ علماء کے سگنیچرز ہیں جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کو کفر ڈیکلیئر کیا اگرچہ اس فتوے میں کچھ کمزوری ہیں میں ان کو آلیڈی ہائیلائٹ کر چکا ہوں بارال پھر بھی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے جو انہوں نے کی ہے اس حوالے سے لیکن کام ابھی باقی ہے ابھی تو کئی اور عبارتیں ہیں جن کے اوپر کفر کا فتوہ چاہیے اور وقتاً فوقتاً وہ میں ساری عبارتیں ہائیلائٹ کرتا رہتا ہوں یہ لوگ ان عبارتوں کا مناظروں کے اندر دفاع کرتے آئے ہیں ان میں سے ایک عبارت سے ابھی انہوں نے اعلان برات کیا ہے چشتی رسول اللہ سے لیکن وہ بھی جو پرانے بزرگ ہیں جو انہوں نے کام ڈالا ان کے بارے میں انہوں نے گول مول سی بات کی ہے کیونکہ میں نے چشتی رسول اللہ نہ صرف ان کے بزرگوں کی کتابوں سے ثابت کیا جن کے بارے میں ان کا یہ کلیم ہے کہ شاید بعد میں الہا کی عبارتیں کسی نے ڈال دی ہیں لیکن پرنٹنگ یہی لوگ کرتے رہے اس کے پیسے یہی لوگ کھاتے رہے اور اس سے بڑھ کر جب وہابیوں سے ان کے مناظرے ہوتے تھے تو بقاعدہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے اور بلند آواز میں سبحان اللہ کے نعرے بھی لگاتے تھے اس کے دفاع کے اوپر خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں خیر اچھی بات ہے رجوع کر لیا لیکن وہ بزرگ جو قبروں میں چلے گئے اور انہیں بمشکل سو سال ہوئے ہیں فوت ہوئے ان بزرگوں سے کیسے یہ اعلانیں برات کریں گے انہوں نے ان ساری چیزوں کو انڈورس کیا ہے جن میں آلہ حضرت امام احمد عبریلوی المتوفہ 1921 عیسوی یعنی ان کی ڈیتھ 1921 میں ہوئی بمطابق 1340 حجری انہوں نے فتاوہ رزویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی اور نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبع سنابل سات چشتیاں کے بزرگوں کے حالات جس میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ موجود تھا اگر عالی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ رسول اللہ کی طرف ایک جھوٹ منصوب کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا بڑا جرم ان کا یہ کہ کفریہ عبارت سے انہوں نے جان بوجھ کر سرف نظر کیا اور اگر نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی فارغ ہو گئی یہ تو کہتے ہیں کہ یہ غوث وقت ہیں اور وقت کا غوث جو ہے وہ پوری کائنات کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس طرح ہتیلی کے اوپر رکھا واددانہ تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہو گئی اور دوسرے ان کے جو بڑے عالی حضرت تھے وہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا اور غلام آمد قادیانی دجال کو کہا کہ تم اس کی پلی نہیں لے سکتے یعنی وہی بات ہے کہ ساڑا کتا کتا تھے تو اڑا کتا ٹومی یا انہوں نے اس معاورے کو بھی الٹا کر دی انہوں نے کہا ساڑا کتا ٹومی تو اڑا کتا کتا ہی رہے گا تو پیر میر علی شاہ صاحب تو 1937 میں فوت ہوئے ہیں آج ہے 14 جنوری 2024 یعنی 100 سال بھی نہیں ہوئے اور ان لوگوں کے کلمی نسخیں ان کے دربانوں پہ رکھیوی جو لائبریڈیاں ان کے اندر موجود ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ کسی نے الہاقی عبارتیں کر دی ہیں لہٰذا یہ بالکل دھوکہ دے رہے ہیں کہ الہاقی عبارتیں ایسا نہیں ہے پرانوں نے بھی کیا تھا اور جو بعد والے انہوں نے اس کو انڈورس کیا اب مفتی تکی عثمانی صاحب کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ وہ بھی مرنے سے پہلے کوئی ایک نیکی کا کام اس حوالے سے کر دیں کیونکہ ان کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے ہنفی بریلوی فرقہ ان کے مفتی آزم مفتی منیبو رحمان صاحب حویظہ اللہ تعالی نے تو کچھ جرت دکھائی ہے اب مفتی تکی عثمانی صاحب حویظہ اللہ تعالی جو دیوبندی ہنفی فرقے کے اس وقت سمجھ لیں مفتی آزم ہے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی بلکہ پلانٹ ارث کے اوپر ان کو چاہیے کہ وہ بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع جو ان کے حکیم الامت نے کیا اس سے بھی اعلان براد کریں اور تھانوی رسول اللہ جو حکیم الامت صاحب نے انڈورس کیا اس سے بھی اعلان براد کریں کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بھائی نے ای میل کے اوپر چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر جو اشرف لی تھانوی دیوبندی ہنفی چشتی صاحب نے دفاع کیا تھا وہ دفاع جو ہے وہ ایک بک کی شکل میں انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ مجھے بھیجا پھر میں نے کنفرم کیا پھر علماء دیوبند کو بغیادہ میں نے وہ بک بھیجی کہ آپ کنفرم کریں انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بزرگوں نہیں کیا ہے اور وہ پھر پریشان بھی ہوگے کہ لو جی اگلا لیکچر دے ہوگے تسی میں کہا جی بالکل دیا آنگے سیدھے تیار بیٹھے ہیں سارے گاگ ساڑے کو لی آنے نے یعنی دیکھیں پھر بھی ان لوگوں کی جرت نہیں ہو رہی کہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم لیکچر دینے سے پہلے ہی لانے برات کرتے ہیں اس کتاب سے یا ان بزرگوں سے وہ ان کو توفیق نہیں ملنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی گمراہی میں سرکردان چھوڑ دیا ہے سیدھی سی بات ہے تو عشق علی تھانوی صاحب جو ہے نا بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں روح ہیں دیوبندی فرقے کی سلسلہ آلیہ چشتیہ میں یہ بیعت بھی تھے پیچھے سے سارے ایک ہی ہیں یہ امداد اللہ مہاجر مکی ان کو بزرگ مانتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں آمد عبریلوی صاحب بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں دیوبندیوں کے تینوں بڑے سب سے پہلے رشید آمد گنگوئی صاحب اس کے بعد قاسم نانوتوی صاحب وہی میان والے یہ دونوں وہ یعنی فائل اس میں گنگوئی صاحب ہے اور مفہول جو ہیں وہ قاسم نانوتوی صاحب اور تیسے نمبر کے اوپر عشق علی تھانوی صاحب تو تھانوی صاحب جو ہیں یعنی یہ تین ان بڑوں میں آتے ہیں بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تبلیغی جماعت جب بنی نائنٹین ٹونٹی سکس میں تو تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے علیہ السکاندلوی صاحب انہوں نے بقاعدہ بارہا یہ نوسمنٹ کی کہ تعلیمات عشق علی تھانوی صاحب کی ہوں گی طریقہ ہمارا ہوگا تبلیغی جماعت میں کیونکہ وہ بھی عشق علی تھانوی صاحب سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے نائنٹین فورٹی فور میں علیہ السکاندلوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور نائنٹین فورٹی فور کے اندر ہی عشق علی تھانوی صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی یہ دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے لہٰذا تبلیغی جماعت والے جو ہمارے بھائی ہیں بڑے مخلص ہیں ان کے سامنے بھی ہم یہ ہائلائٹ کر رہے ہیں کیونکہ فضائل عمال کے اندر بھی جگہ جگہ شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب نے تھانوی صاحب کے حوالے دیئے ہیں اور بقیدہ چشتیا کو ڈسکس کیا ہے کیونکہ وہ بھی چشتی تھے اور ان کے جو پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری وہ بھی چشتی تھے اور یہی سہارنپوری صاحب ہے خلیل احمد جنہوں نے المحند عد المفند لکھی ہے یعنی اقاعد علماء دیوباند یعنی جو المحند عد المفند ہے یہ چشتیا کے ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے لکھی جو کہ چشتیا میں دیوباندی چشتی ہیں اور اس کتاب کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب نے اور جب انہوں نے سگنیچر کیے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی ہنفی چشتی دیوباندی نہیں لکھا چونکہ وہ دیوباند کے امام ہے تو وہ خود تو اپنے آپ کو دیوباندی نہیں کہہ سکتے تھے تو ان کی نسبت سے ایک دیوباند کا سلسلہ چلا آگئے تو بقاعدہ انہوں نے لکھا ہے ہنفی چشتی اپنے نام کے ساتھ پھر المحند اعلی المفند کے سٹارٹ میں جب علماء عرب نے 26 questions بھیجے دیوباندیوں کو کہ بھئی ہند سے جو آلہ حضرت کا فتوہ آیا ہے تم لوگوں پر حسام الحرمین انہوں نے لکھی ہے تو ہمیں خدشہ ہے کہ تم لوگ بھی وہابی ہو اس زمانے میں صوفیوں کی حکومت تھی سعودیہ پر یہ 1926 سے پہلے کی بات ہے 1905 میں لکھی گئی حسام الحرمین جس میں کفر کے فتوے لگائے اعلی المفند نے علماء دیوباند کے اوپر اور غلام آمد قادیانی دجال کے اوپر بھی تو 1906 میں علماء عرب کی طرف سے دیوباند میں عربی میں 26 questions آئے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ وہابی تو نہیں ہیں اور ایک ایک چیز کو کلیر کریں تو ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر یعنی آمذا بریلوی کے اوپر کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا حسام الحرمین حرمین کی تلوار تو تلوار کا مقابلہ ظاہر ہے تلوار سے ہوگا تو انہوں نے اس کے جواب میں سٹارٹ ہی میں لکھا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ہم تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے ماننے والے ہیں ہم فکر میں ان کی پیروی کرتے ہیں اور عقیدوں میں ہم پیروکار ہیں ابو المنصور ماتوریدی اور ابو الحسن عشری کے اچھا عقیدوں میں یہ حنفی نہیں ہے حنفی یہ صرف فکر میں کیونکہ ان کے نزدیک امام حنیفہ کے کئی عقیدے جو ہیں نا وہ قرآن و سنت کے منافع ہیں پلس یہ کہتے ہیں یہ عقیدوں میں تخلید نہیں ہوتی عقیدے نسکتی سے ثابت ہونے چاہیے البتہ جو ہمارے بزرگوں نے تفصیلات لکھی ہیں ابو الحسن عشری نے اور ابو المنصور ماتوریدی اب یہ پرانے بزرگ ہیں یہ بھی تیسری صدی ہجری کے اندر جب موتزلہ کا ایک سمجھ لیں ڈنکا بجرا تھا اس وقت یہ لوگ اہل سنت کی طرف سے ایک نمائندہ علمات ہیں وہ الگ سے ایک بحث ہے سٹارٹ میں انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم عقیدوں میں امام انیفہ کے فالور نہیں ہیں بلکہ ابو الحسن عشری کے اور ابو المنصور ماتوریدی کے فالور ہیں اور پھر انہوں نے ساتھ دکھا کہ ہم تصوف میں سلسلہ آلیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ اور سہروردیہ کے فالور ہیں یہ کون لکھ رہے ہیں دیوبندی اور نینٹین نینٹی فائیو تک رائیوینڈ کے اجتماع میں بھی بقاعدہ مولانا انہام الحسن صاحب بقاعدہ بیعت لیا کرتے تھے سارے لوگوں کی اب اتنے لوگوں کی بیعت تو مشکل تھی تو وہ رسیاں پھینکتے تھے وہ رسی ادھر پکڑی ہوتی تھی ایک لمبی سی رسی پھینکتے تھے تو وہ رسی کو جو پکڑتے تھے تو وہ بیعت ہو جاتی تھی پھر نینٹین نینٹی فائیو میں ان کی کمر ٹوٹ گئی کسی ایک امیر کے اوپر یہ متفق نہیں ہو سکے پھر شورہ بنی اور شورہ بھی آہستہ آہستہ کر کے جب بزرگ فوت ہوئے تو دوہزار پندرہ کے اندر یعنی آٹھ سے آلموسٹ نو سال پہلے جو ساد کاندلوی صاحب تھے انڈیا والے انہوں نے اپنی جماعت لادہ کر لی انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی لیگیسی ہم لے کے چل رہے ہیں تو اب میں امیر بنو گا رائیوینڈ والے لادہ ہو گئے بنگلہ دیش والے جو تھے وہ رائیوینڈ کے ساتھ مل گئے اور انڈیا کی جو تبلیغی جماعت جہاں سے تبلیغی جماعت نظام الدین دیلی سے شروع ہی وہ لادہ ہو گئی اور پھر اس کا انڈ ازلڈ یہ نکلا کہ وہاں پر سعید کاندلوی صاحب نے کچھ ریفارمز کی فضائل اعمال کے اوپر انہوں نے بندی لگا دی کہ یہ کسے کہانی ہے اس کو ختم کریں حالانکہ ان کے بزرگوں کی لکھی بھی تھی لیکن اس سے جان چھڑائی انہوں نے اس کی ایسے پھر دیوبند مدرسے نے فتوہ دے دیا کہ سعید کاندلوی جو ہے یہ فارغ ہو گیا اور اسی بنگلہ والی مسجد جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہی تھی اس کو دوسرے دیوبندیوں نے کہا یہ مسجد درار ہے ہاں جی اور ان کے مقابلے پر جو رائیویڈ والی تبلیغی جماعت نے جو مسجد بنائی انہوں نے کہا یہ آپ کی مسجد مسجد درار ہے وہ جو منافقین کی مسجد تھی یہ ایک فرقے کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی ہنفی دیوبندی فرقے کے اندر دو مسجد درار ابھی تو ہنفی بریلوی بھی باقی ہیں خیر یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا اور مفتی تکیس مانی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی مرنے سے پہلے یہ ایک کررامہ کر لیں اللہ کے حضور کوئی آپ کی بکشش کا سمان بھی بن جائے گا ورنہ میں نے تو یہ زخم چھیلتے رہنا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا چشتی رسول اللہ ہو تھانوی رسول اللہ ہو شبلی رسول اللہ ہو صادق رسول اللہ ہو معاویہ رسول اللہ ہو یہ جتنے بھی آپ کے رسول اللہ ابھی تک چلتے آ رہے ہیں نعوذ باللہ یہ میں نے سارے بار بار ان کو چھیلتے رہنا ہے کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں آپ کی پبلک کو جگانے کا آپ نے تو اپنی پبلک کے دماغ بند دیو بند دماغ بند کر دیے میں وہ سنتے ہی نہیں ہیں قرآن و سنت تو میں پھر ان کو وہ بلنڈرز دکھاؤں گا کہ جس کے بعد وہ سننے پر مجبور ہوں گے اور الحمدللہ لوگوں نے حق قبول کی ہے اللہ کے فضل سے تک کہ عثمانی صاحب درس حدیث دیتے ہوئے سیکڑوں کے مجمع میں اپنے بزرگوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے آمزہ بریلوی صاحب کو کہہ دیا کہ آمزہ رضا نے یہ لکھا ہے اور ان کے ساتھ مولانا نہیں لگایا اور پھر خود تکی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مولانا آمزہ بریلوی صاحب نے ہمارے بزرگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے میں اور ٹی وی میں آکے یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں کدنی دو نمبری ہے اچھا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اشری تھانوی صاحب کتنے اپرائیڈ تھے انہوں نے اپنے اس مرید کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ میرے سامنے آمزہ بریلوی صاحب کا نام اتنی بتمیزی سے نہ لو اگرچہ انہوں نے مجھے کافر کہا ہوا ہے لیکن ان کے نام کے ساتھ مولانا تو کم از کم لگاؤ اور اس پہ پھر تکی عثمانی صاحب پتا کہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو کیسا بنایا تھا اللہ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا ہمارے حضرت حکیم علمت مولانا تھانوی ربطلال کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے اس طرح کہہ دیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے قابر کے خلاف کفر کے فتوے دیئے تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کوئی سی تعظیمی لقب مولوی کہتے مولانا کہتے مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا گو یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسئلہ کیا آدمی ہیں ہمارے اوپر فتوے بھی لگائیں لیکن ہم اپنی زبان کو گندہ نہیں کریں ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے لوگ بھی بڑے خوش ہوئے کہ واقعی دوسرے کافر کہہ رہے ہیں اور یہ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں تو تکی عثمانی صاحب یہ دون عمری چھوڑ دیں اللہ سے ڈر جائیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بزرگوں کو اللہ نے کیسا بنایا تھا یہی اشربلی تھانوی اس نے المحند علی المفند کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے جس کتاب کا نام یہ ہے کہ اسی آمزہ بریلوی کو المفند یعنی سٹھایا ہوا پاگل بابا کہا گیا کتاب کا نام یہ ہے پھر اشربلی تھانوی صاحب جب سگنیچر کر رہے تھے انہوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا کہ کتاب کے نام میں آمزہ بریلوی کو پاگل انسان کہا گیا نمبر ٹو اس کے سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہ ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں جس طرح کہ شیعتین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر یعنی کافر کہہ دیا کیونکہ انبیاء کے اوپر شیعتین جو ہوتے تھے نا وہ مسلمان تو نہیں ہوتے تھے کافر ہی ہوتے تھے وہ تو اللہ ان کی حفاظت کرتا تھا پھر انہوں نے اس وقت کے صوفی جو تھے عرب میں بیٹھے انہیں سیٹسوائی کرنے کے لیے کہا کہ خوارج کی جماعت ہے یہ جو اہل حدیث وحابی فرقہ ہے محمد بن عبدالواب صاحب کو لکھا خارجی جب تم اہل حدیث کو خارجی کہو تم آمزہ بریلوی کو وہ شیطانی لشکر کہو کہ جس طریقے کے شیعتین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر اس کے بعد تم یہ دعویٰ کرو کہ اللہ نے ہمارے بزرگان دین کو ایسا بنایا تھا اللہ نے ہمارے کعورین کو ایسا بنایا تھا اللہ نے تمہارے کعورین کو ایسا نہیں بنایا تھا اللہ نے تو ٹھیک بنایا تھا وہ خود جو پھر پستی میں گر گئے وہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے وہ اپنے مخالفین کو شیطانی لشکر کہتے تھے وہ اپنے مخالفین کو خوارج کی جماعت کہتے تھے یہ سگنیچر کیے ہوئے ایشوری تھانوی صاحب نے اس کتاب کے پر اور صرف تھانوی صاحب نے نہیں ہے کم مسکم تین درجن علماء کے سائن ہے اس پر بلکہ بعد میں بھی جتنے یہ ان کے علماء دیوباند آتے ہیں بڑے بڑے وہ بھی ساتھ بیچ میں اپنا لچفرائی کرتے ہیں ہم بھی انڈورز کرتے ہیں اور یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے امت کے ساتھ اگر میں کہتا نہیں ان کے اقیدے ہیں تو انہوں نے ماننا نہیں تھا انہوں نے خود چابی کتاب 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 کا نام تھا المحند علی المفنت بریکٹ میں خود لکھ دیا یعنی اقائد علماء دیوباند اہل سنت یعنی اہل سنت دیوباند والے اہل سنت اس ٹیم کوترز ہونے اہل ادیس بھی انہوں کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں بریلوی کہتے ہیں یہ سارے فرادی اہل سنت ہم ہیں حالانکہ اہل سنت وہ ہیں جو اہل سنت کی کتابوں کو ماننے والے ہیں پھر یہ اشوری تھانوی صاحب جب سگنیچر کرتے ہیں تو اپنے سال لکھتے ہیں ہنفی چشتی یہ میں نے سب کو جس لیے بتایا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بھی تصوف کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو چشتی کہتے تھے اب چونکہ یہ چشتی تھے تو لہٰذا چشتیاں نے جو جو گند پھیلایا اس کے دفاع کی ذمہ داری صرف بریلویوں کے بزرگوں کی تو نہیں تھی دیوبندیوں کے بزرگوں کی بھی تھی جس طرح یہ دونوں اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو ہنفی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس طرح یہ کہتے ہیں اصل تصوف پہ ہم چل رہے ہیں دیوبندی کہتے ہیں جبکہ بریلوی کہتے ہیں نہیں تم تو فرادی ہو فل چشتیت العلی یہ لانا بات ہے کہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے لیکن ان کی مجبوری تھی اب چشتی کی چے کو چے ہی رکھنا تھا نا تو ویسے اس کو بدل لیتے ہیں جس طرح یہ عبدالقادر گی لانی تھے نا تو وہ گاف تو عربی میں نہیں ہوتی تو اس کو جی لانی بنا دیا انہوں نے گاف کو جیم بنا دیا تو یہاں بھی جشتیہ تو ہو سکتا تھا کسی طریقے سے خیر کتاب کا نام رکھا ہے السنت الجلی فل چشتیت العلی یعنی یہ وہ روشن راستہ ہے جو چشتیہ کے عالی ترین سلسلے کا ہے یہ کتاب کا نام ہے اور اس کتاب میں کیا انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب ان پر اتراز ہوا کہ اس میں تو چشتی رسول اللہ والا واقع ہے تو انہوں نے اس واقعے کا بھی دفاع کیا اور بھی کافی صوفیاء کی کہانیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر دفاع کرتے ہیں ہمارے لئے خیر یہ اہم ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ دفاع کیسے کیا اور پھر اس کی انجیننگ کریں لیکن انجیننگ سے پہلے ایک دفاع دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین ہانی جناب یہ تھانوی صاحب کی جو کتاب ہے اس کتاب میں جو باب سوم ہے یعنی تھرڈ چپٹر پیج نمبر 124 اس کے اوپر وہی واقعہ لکھا ہے جو ہشت بہیشت کے اندر خواجہ کتب دین بختیار کاکی نے یہ کاکی جو ہے نا وہ یہ پنجابی والا کاکی نہیں ہے ذہن میں رکھے گا اپنے پیر و مرشد معین الدین چشتی اجمیری المتوفہ سکس 33 ہجری کے بارے میں لکھا ہے اور دیکھیں مجلس چہارم واقعہ نمبر 30 وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا یعنی وہ خواجہ کتب دین کہتے ہیں اور خواجہ کتب دین جو شکر کے وہ پاک پتن والے جان خان صاحب جاتے ہوتے ہیں وہ والا پاک پتن وہ کہتے ہیں کاکی صاحب کہ میں شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا اور اہل صفحہ موجود تھے اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور بیعت کے لیے پا بوسی کی یعنی ان کے قدموں کو چوما آپ نے اس کو بٹھا لیا اس نے عرض کیا کہ میں مرید ہونے آئے ہوں فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے وہ ہی کروں گا یہ اب اڈا بھی نکلا آجے ایک خورا تو اڈے کار بھی نکل آجے اے تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں متفق انہلے ہو گیا جس جو عدیث بخاری اور مسلم میں آئے تو کہتے ہیں دونوں شیخین اس کے اوپر متفق ہیں اس طرح اب یہ متفق انہلے ہو گیا حشد بحیش تو سبہ سنابل ہو یا یہ تھانوی صاحب کی کتاب السنت الجلی جو کچھ ہم کہیں کہ کرے گا اگر یہ شط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہ ہی کروں گا آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ذرا اس طرح پڑ لا الہ اللہ چشتی رسول اللہ چونکہ راسخ العقیدہ تھا اس نے فورا پڑ دیا خاجہ نے اس سے بیعت لے لی اور بہت کچھ خیلت اور نعمت عطا کی اور فرمایا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا تا کہ مجھے معلوم چلے کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں اس کا ملہ خاجہ صاحب عوش میں بھی ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے کام ڈالا ہے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جھوٹی موٹی بھی لکھ کے قادیانی جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا یہاں سچی موچی بھی کروائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس واقعے کے اوپر جو عشقالات ہیں اس کے پھر تھانوی صاحب نے جواب دیا انہوں نے آپ کے کانوں سے دعا نکلے گا کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لئے کس لیول کے اوپر گر سکتے ہیں ورنہ میرا مقصود یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں میں کہ کون اور میں کیا چیز ایک ادنا بندگانے اور غلامانے محمد رسول اللہ ہوں حکم وہی ہے جو اول سے کہتا ہے اس بات سے تیری صدق عقیدت معلوم ہو گئی کہ تُو بڑا پکا مجھ سے عقیدت رکھنے والا ہے اب تُو میرا مرید صادق ہوا مرید کو ایسا ہی چاہیے کہ اپنے پیر کی خدوت میں صادق اور راسق ہو یہاں پہ جناب واقعہ ختم ہوا اس کے بعد جو اس واقعے پر اتنا ذات ہے نا اس کے جوابات دے رہے ہیں تھانوی صاحب اشکال وہ کہتے ہیں اس کے اوپر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے امبیگوٹی انگریزی میں کہہ لیں کیا امتحان کے لیے کلمہ کفر کہلوانا جائز ہے ویسے عام مسلمان سے پوچھیں جس کو کبھی کوئی برلوی دیوبندی نے ڈسانا ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ کیا کوئی شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے صرف چیک کرنے کے لیے سارے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نہیں مجھے بتائیں کوئی دنیا دار بندہ بھی ہو لیکن یہ تصوف کے ماننے والے ایسے بے شرم لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچا لیتے ہیں چاہے ان کو اپنا ایمان دینا پڑ جائے زندگی موت کی کشمکش نہیں تھی ہاں زندگی موت کی کشمکش ہو جان بچانے کے لیے آخری درجے میں اجازت ہے آپ کلماتِ کفر بگ سکتے ہیں سورہ النحل کے اندر آیا لیکن یہ جواز کی حد تک ہے ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کیونکہ بخاری میں احدیث ہے مسلم میں بھی مجود ہے اس شخص نے ایمان کی ہلاوت چکھ لی جس میں تین نشانی ہیں نمبر ون اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات ہو اور تیسری چیز کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جل جائے لیکن کفر نہ کرے یہ آلہ ترین درجہ اور یہی وہ چیز ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے نبیل اسلام نے جو وسیعت فرمائی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہیں سولی دے دیا جائے تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا وہ ایمان کا آلہ ترین درجہ ہے لیکن جان بچانے کے لیے زندگی موت کی کشمکش میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کلماتے کفر بولیں دل میں ایمان رکھتے ہیں لیکن یہاں تو کوئی زندگی موت کی کشمکش ہی نہیں ہے کوئی جواز ہی نہیں بیدہ ہوتا امتحان کے لیے کیا سیدنا ابو بکر اور عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین امتحان کے لیے پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے اچھا اب انہوں نے بیچ میں پوائنٹس ڈسکس کی ہیں وہ اشکال کے بعد لکھتے ہیں کہ کلمہ کفر جب ہے کہ تعویل ممکن نہ ہو دیکھو بابا ہے تو کہتے ہیں تعویل کریں گے بچائیں گے بابے کو یار کہہ دو کہ بابا جو ہے سٹھیا گیا تھا یا بابے کی طرف بات غلط منصوب ہو گئی تو بابا بھی بات جائیں یعنی چشتی چاچو بھی بات جائیں اور چشتی چاچو کی چاچی بھی بات جائیں ہاں کیونکہ کسی نے اگر کلماتِ کفر کہلوائے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا چشتی چاچو تیری چاچی گئی ہاں ہاں تھانوی چاچو تیرے چاچے دی چاچی گئی ہاں اور بیعت بھی گئی پہلے تو خود بیعت ہوگا تجدیدِ نکاح کرے گا پھر بیعت کرے گا یہ بیعت تو ویسے ہی نہیں ہوئی ہے کیونکہ بیعت وہ ٹوٹ چکی ہے اس کی امان چلا گیا تو تجدیدِ امان بھی کرنا ہے اور تجدیدِ نکاح بھی وہ کہتے ہیں اگر تعویل ممکن نہ نہ ہو پھر کلماتِ کفر ہوتے ہیں اب آپ سنیں تعویل کیا ہے کدھر دماغ گیا ہے اگر یہ تعویل کی جاوے کہ رسول سے مراد لغوی امانے ہیں ہاں پھر تو سارے ہی رسول ہیں ہاں یعنی آپ لوگ بھی مختلف شہروں سے آئے ہیں مختلف ملکوں کے جو سفیر ہیں وہ بھی رسول ہیں یہاں پہ کوئی ایسا کرینہ موجود نہیں لغت میں رسول کا لفظ جب گاندی صاحب پہلی دفعہ سعودی عرب گئے تو وہاں انہوں نے جگہ جگہ بینر لگائے تھے رسول امن کے کہ یہ امن کا رسول ہے امن کا سفیر ہے وہاں تو کرینہ سمجھ آتا ہے یہاں تو کوئی کرینہ نہیں ہے کوئی سفیر تو نہیں من گیا ہے وہاں تو لغوی ہوں اور عام ہوں بواستہ اور بلاواستہ اس بنا پر یہ معنی ہوں گے کہ چشتی اللہ کا پیغام رسان اور احکام کی تبلیغ کرنے والا ہے بواستہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ میں رسول سے مراد پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنا نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چشتی جو ہے وہ رسول اللہ کا رسول ہے یعنی ان کا نمائندہ ہے ان کا سفیر من کے ہے تو دو بار تو رسول نہیں اس نے کلوایا ٹھیک ہے اس نے تو چشتی رسول اللہ کا ہے اچھا کہتے ہیں کہ جیسا کہ مشکات شریف میں آیا ہے مشکات شریف میں یہ دیس واقعی موجود ہے لیکن وہ اس طرح نہیں ہے حدیث جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک انساری صحابی ہے ابن مربع یہ حدیث مشکات میں جامعہ ترمزی کے حوالے سے ہے سن نبی دعود میں موجود ہے نسائی میں بھی ابن ماجہ میں بھی سنن کی چاروں کتابوں میں تو وہ میدانِ عرفات کے اندر کچھ اصحاب کے پاس آئے جو کہ میدانِ عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور انہوں نے خیمہ لگایا تھا ظاہرہ تداد کافی زیادہ تھی ایک لاکھ سے زیادہ تھے تو سارے لوگ تو حضور کے قریب نہیں ہو سکتے تھے تو بعض لوگ یہ وہم ہو گیا کہ شاید ہم لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے چونکہ دور ہیں تو پتہ نہیں ہمارا حاج ہوگا کہ نہیں امام کے بالکل قریب ہونا چاہیے تو نبی علیہ السلام نے ان کا وہم نکالنے کے لیے ابنِ مربا کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کے اناؤسمنٹ کریں کہ یہ جگہ بھی عرفات کے اندر داخل ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جتنے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں جتنے بھی اس جگہ کے قریب قریب لوگ ہیں وہ سب کے سب میدانِ عرفات میں ہی شمار کیا جائیں گے تو اس میں الفاظ ہیں انی رسول رسول اللہ علیکم میں رسول اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں تو اس میں دو دفعہ رسول کا لفظ موجود ہے ایک دفعہ لغت کے معنوں میں اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ انہیں یہ یقین آجائے کہ وہ اپنی طرف سری بات کر رہا نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے تو اس بات کو اس نے دلیل بنایا تھانوی صاحب نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی تو کہا تھا تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چشتی رسول اللہ ہے اس نے بھی یہی بات کی ہے تو ہم یہ پوچھیں گے تھانوی صاحب نبی علیہ السلام کی تو وفات ہوئی ہے گیارہ ہجری میں اور مہین الدین چشتی جو ہیں وہ چھے سو سال بعد آ رہے ہیں ان کے پاس کون سا نبی علیہ السلام کا ڈریکٹ پیغام تھا جو وہ لے کر آئے بیچ میں وہ بتائیں تو جتنے سو سال کے بندے ہیں ساروں کے ساتھ رسول رسول لگائیں کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی شخص نے یہ کلیم کیا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کیا ہوں نہیں خلیفہ تو رسول کہا یہ تھانوی صاحب ہوتے نا تو یہ بھی مت دیتے خلفہ راجدین بلکہ کہو ہم رسول اللہ کے رسول ہیں بھئی رسول اللہ کے رسول تو تب ہوتے جب نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں کسی کی ڈوٹی لگائیں کہ بھئی یہ پیغام لے کے چلے جاؤ جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے کے اس کے بعد کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں اس میں کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں ہاں یہ کہہ سکتا ہے میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات لے کے چل رہا ہوں یا فوراں سکسیسر بنے حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے ٹرم یوز کی اپنے لئے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہ وہ نبی علیہ السلام کے مسند پر صحابہ اکرام کے اجماع سے بیٹھے تھے اس کے بعد دو دفعہ خلیفہ کے لفظ لگایا جاتا تھا حضرت عمر کے ساتھ خلیفہ اور پھر خلیفہ دور رسول اللہ یعنی رسول اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ تو پھر صاحب نے مشورہ کیا کہ یہ تو اس طریقے سے تو خلیفہ لگاتے چلے جائیں گے تو بہتر ہے کہ ہم آپ کو امیر المومنین کہیں تو سیدنا عمر کے دور میں امیر المومنین کی ٹرم ڈیوائز کی گئی یہ جو تھانوی صاحب علیہ ٹرم ہے نا رسول رسول اللہ علیکم اس کی بنیاد سے کسی نے یہ چیزیں نہیں نکالی ہوئی تھی لہٰذا یہ بالکل ان کی باطل تعویل ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک مثال جو ہے سورہ یاسین میں بھی موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دو رسول بھیجے تھے دعوت و تبلیغ کے لئے یقیناً جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے انہوں نے بھیجے بلکل ٹھیک ہے وہاں لوگت کے معنیوں میں آپ لیں کوئی شخص اس طرح کی دوری بات کر رہا ہوں بھئی تعویل کوئی ممکن نہیں ہے اس طرح کی بات کی نہیں ہے ممکن یہاں کوئی کرین نہیں ہے پھر وہ دوسرا اشکال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ البتہ یہ سوال باقی رہا کہ یہ جو اس نے چشنی رسول اللہ جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کا استعمال جائز نہیں یعنی یہ طریقہ ایڈاپٹ کرنا جائز نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مجلس خاص تھی اور مخاطب اور دیگر سامعین خوش فہم تھے اس لئے عقیدے کے خراب ہونے کی کوئی نوبت آ نہیں سکتی وہ کہتے ہیں وہاں جتنے لوگ تھے نا پڑھے لکھے تھے انہیں پتا تھا کہ جب چشنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہم نے وہ علا رسول نہیں لے اگر وہاں کے لئے تھا تو کتاباں کچھ آپیاں جے پھر اگر صرف اس مجلس کے لئے تھا تو اس مجلس کو نشر کرنے کی پوری دنیا میں کیا ضرورت تھی جو تم چاہ رہے تھے کہ پبلک کو نہ پتا چلے صرف خاص لوگوں کو پتا چلے اور خاص لوگ جو ہے وہ چشتی رسول سے مراد وہ والا رسول نہیں لیں گے تو پھر یہ تم نے ساری چیزیں لکھیں پرنٹ کی پبلک میں بانٹیں الٹا بزرگیاں محل کی اس کی بنیاد کے اوپر مناظرے کی ہے تم لوگوں نے تو یہ بات بھی تمہارے بلکل باطل ہے اگر یہ خاص لوگوں کے لئے ہوتا تو وہیں رہنا چاہیے تھا وہ خاص لوگوں کا کام نہیں تھا کہ یہ گھند جو اندر گولا تھا یہ پبلک میں بھی عام کرتے ہیں اور پرنٹ کر کے بتاتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کے اور یہ اصل میں ان کے اوپر جب برا وقت آیا تو یہ اس قسم کی تعبیلات کر رہے ہیں اوپر وائز یہ لوگ ان ساری چیزوں کو تصوف کے نام کے اوپر صحیح مانتے ہیں خیر یہ بلکل ان کی یہ بات بلکل غلط ہے وہ کہتے ہیں عقیدے کا فساد نہیں ہوگا کیونکہ وہاں سارے سمجھدار لوگ بیتے ہیں اللہ تو بندے تو آڈے ڈے مفتی انہوں نے علمی لیول بھی سانو پتہ چل گئے انہوں نے کول بیٹھ رہے لیے تو اس تو اوڈے بوٹ ٹون گئے تیسری بات وہ کہتے ہیں رہی یہ بات کہ آخر مسئلیت ہی کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یار کوئی اور کوئی بندے پتر اللہ طریقہ نہیں لبیا طریقہ تو کوئی اور بھی ہو سکتا تھا تو یہ سوال تو واقعی یہ سوال تو ہے اب آپ سنیں کہ اس کا جواب وہ کیا دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جواب ظاہر ہے کہ مسئلہت امتحان کی تھی اس طرح کہ اگر یہ راسق العقیدہ ہے تو مجھ کو مخالف شریعت کا نہ سمجھے گا کوئی نہ کوئی تعویل کرے گا ورنہ بھاگ جائے گا وہ کہتے ہیں یہ تو چیک کیا ہے کہ بھی مستقبل میں بھی اگر میں نے کوئی غلط کام کیے تو یہ ان کی تعویل کرے گا یعنی میری بزرگی مسلمہ مانے گا یعنی کل کو میں نے کوئی چاچی بھگا لی شگردنی تو یہ کہہ گا نہیں نہیں بھگائی نہیں ہے نکائی کیا ہے نیکی کا کام ہے اور خود تھانوی نے بھی یہ کیا تھا اس نے بھی کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی تو اس کے مرید سے اس نے خواب گھڑوایا یا چلیں اس کو شیطان نے دکھایا خواب کہ حضرت میں دیکھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ آپ کے گھر تشریف لائی ہیں تو اشریت آنوی صاحب کہتے ہیں اس خواب کے اندر مجھے لگا کہ اشارہ ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی یعنی میں بھی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا کیونکہ جب امہ عائشہ رسول اللہ کے عقد میں آئی تھی تو اس وقت ان کی عمر کم تھی تو یہ میرے گھر میں جو تم نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے مانگو دیکھ کے چاچے ان کے چاچیاں بغا رہے ہیں چلیں بعد میں نکاح کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھیں تھانوی صاحب میں نے آپ کہا تھا نا یہ پرانے بزرگوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل کو انہوں نے خود کام ڈالنا ہو تو ان کے ماننے والے بھی تعبیل کریں جس طرح انہوں نے اپنے بزرگوں کی یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب تو ظاہر ہے کہ مسئلیت یہ ہے کہ مرید کو پہلے دن ہی بلی مار دے ہو کہ اس قسم کے بٹ دماغ ہمیں مرید چاہیئے کہ ہماری خلاف شرعباد بھی دیکھیں تو کوئی پیر ان کی بچیاں بغاگے لے جاتے ہیں ان کا مال لوٹ لیتے ہیں پھر بھی یہ پیروں کے ساتھ اٹیج رہتے ہیں بھئی ظاہر راست خلقیدہ ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ یہ کنفرم کیا جائے اللہ کے بندوں یہ چیز تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو تعلیم نہیں فرمائی علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے ادعو اللہ اے نبی تم فرماؤ کہ یہ ہے میرا راستہ اور راستہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بھلاتا ہوں اندے بن کے نہیں آنکھیں کھول کر پوری بزیرت کے ساتھ میں بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پر چل رہ اور میری اتباہ کرنے والے بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پر چل رہے ہیں نبی اسلام سے تو کہلوائے جا رہا ہے آپ فرما دیں کہ میں بھی آنکھیں کھول کر اور میرے ساتھی بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پر چل رہے ہیں اور کیا تربیت کی ہے نبی اسلام نے اپنے ساتھیوں کی اب دعود میں ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی نجدیوں کے شہر کوفہ میں ہیرہ نامی جگہ پہ گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں نبی اسلام کو آکے سجدہ کیا آپ نے سر اٹھا یہ کیا کر رہے ہیں ان کہتے ہیں قیاس اجتہاد بلکل جائز ہے قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اے صحابی کا قیاس اور اجتہاد نبی اسلام نے مانا قرآن و سنت کے خلاف آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے ان کہ رسول اللہ فرمایا مجھے کیوں سجدہ کرو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے یہ نبی اسلام کی تربیت تھی کہ نبی تم فرماؤ میں پوری بصیرت کے ساتھ اور میرے آج تک کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا آج میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی اسلام کی تربیت آپ دیکھیں صحابہ کو کیسے تھی کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام جب مدینہ شریف آئے تو یہودی دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں تو بتایا گیا کہ اس دن موسی اسلام کو نجات ملی اور فیرون دبوئے گئے تو نبی اسلام نے کہ ہم موسی اسلام کے ساتھ یہودیوں سے بڑھ کر نسبت رکھنے والے ہم زیادہ حق دار ہیں کہ فیرون سے نجات کی خوشی میں جو دس محرم کا روزہ یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے سیکھ کر صحابہ اکرام حضور کی توجہ دلارہ ہے کہ آپ نے تو ہمیں منع کیا ہو ہے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے اب جب آپ بھی ہمیں یہ کہہ رہے نا دس محرم کا روزہ رکھو تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی گستاخی نہیں تھی یہ تربیت کا اثر ہے یہ میرا دماغ گیا کہ دیکھو کیا تربیت تھی کہ نبی اسلام بھی کوئی حکم دینا تو اندے بن کے نہیں تھے صحابہ اکرام اس حکم کو سنتے اس میں اگر تو نو کا روزہ بھی رکھوں گا یعنی تم دو روزے رکھو نو اور دس یعنی صحابہ اکرام نے جو پوائنٹ ہائلائٹ کیا تھا نبی اسلام نے اسے مان لیا اور یہاں کہہ رہے ہیں جی آپ کا پیر جو مرضی کہہ آپ نے آنکھیں بند کر نبی اسلام کے ساتھی تو اس طرح نہیں تھے خود نبی اسلام کے ساتھ ان کا اٹیچور دیکھیں کیسا تھا کہ رسول اللہ آپ نے تو منع کیا ہوا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے کہا ٹھیک ہے تم نو کا بھی روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مشابعت والا مولانا قُلْ حَادِهِ سَبِيلِ اَدْعُو إِلَى اللَّهِ یہ ہے میرا راستہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم فرما دو یہ ہے میرا راستہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں یعنی اللہ کی طرف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم گائیڈ کرتے ہیں عَلَى بَصِیرَتٍ آنکھیں کھول کر آنہ وَمَنِتَّبَعْنِ میں بھی اور میرے پیروکار بھی آنکھیں کھول کر اس دین کے اوپر چل رہے ہیں بلکہ صورت الفرقان میں تو اللہ طرح نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ یہ اندھے اور بیرے ہو کر ہماری آیات پر نہیں گرتے غور و تفکر کرتے اندھے اور بیرے ہو کر قرآن کی آیات کے اوپر گرنا یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے حالانکہ وہ اللہ کی آیات ہیں یعنی غور و تفکر کر رہے ہیں کہ اس میں سے کیر ذر نکھر رہے ہیں اور یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ تھی تاکہ کنفرم ہو جائے کہ جو پی رہے نا وہ آندہ بھی کوئی کام ڈالے تو آپ نے اس کی تعویل کرنی ہے اور یہ دیکھیں پکے ہیں آج تک آپ جو مرضی گن دکھائیں کوئی نہ کوئی یہ حال نکالتے ہیں لیکن اللہ نے ہزاروں نہیں اب میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے انہی میں سری آپ میں سریل ٹائم مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو پہلے بریلوی اور دیو بندی تھے ہاتھ کھڑا کر سارے جڑے وابی سن وہ بھی کسی بریلوی دیو بندی رہے ہوئے سب لوگوں نے ہدایت قبول کی ہیں انہی میں سے نکلے ہیں میں میں نے کوئی امپورٹ تو نہیں کی باہر سے تو انہی چیزوں کی وجہ سے ان کے دماغ کھلتے ہیں اب آ جائیں اس طرف جو تھانوی رسول اللہ والا کلمہ جو میں نے اکثر کئی ایک ویڈیوز کے اندر اس کو اڈریس کی ہے اور کبھی کوئی جواب دیتے ہیں کبھی کوئی جواب دیتے ہیں جواب کوئی بان نہیں رہا سیدھی سی بات ہے یہ الامداد رسالہ تیرہ سو چھتیس ہجری سفر آج چودہ سو پنتالیس ہجری چل رہے ہیں یہ تیرہ سو چھتیس ہجری کا وہ جو امائشہ والا جو واقعہ تھا وہ تیرہ سو پینتیس ہجری کا تھا یہ اس کے ایک سال بعد والا رسالہ الامداد اور الامداد رسالہ انہوں نے امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے پیر تھے جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں ان کی نسبت سے اس رسالے کا نام رکھا ہے الامداد تو اس میں ان کو ایک مرید خط لکھتا ہے بڑا لمبا کہ جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں حضور تو دل کی کیفیت بدل گئی ہے حضور 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 کر رہے وہ اور حضور جو ہے نا وہ اشریت ثانوی صاحب کو کہہ رہا ہے وہ ہمارے ایک کراچی کے مفتی صاحب نے اس واقعے کا دفاع کرنے کوشش کی تو اس میں انہوں کہ وہ تو حضور کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ وہ پھر میں نے ہائلائٹ کیا کہ بھئی حضور ان کو نہیں کہہ رہا وہ سٹارٹ ہی اسے لے رہا ہے جب سے حضور کا بیعت ہو جب سے حضور کے ساتھ اٹیچ ہوں تو یہ میری کیفیات ہیں تو یہاں اس واقعے میں حضور وہ کہہ رہا ہے اشریت ثانوی صاحب کو تو کہتا ہے کہ وہ اپنی کیفیت لکھتے ہوئے کچھ عرصہ کے بعد خواب میں دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں یعنی حضور کون اشریت تھانوی صاحب کون تھانوی صاحب جنہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا تو ظاہرہ پھر تھانوی رسول اللہ بھی آنا چاہیے نا ان کی بھی بیچ میں کوئی کونٹریبیشن ہونی چاہیے سلسلہ جنہی دیا تھا جب عبدالقادر جلانی آئے اس سلسلے میں تو ان کا نام عبدالقادر تھا اس کو سلسلہ قادریہ بنا دیا اب جنہیدیہ کو لوگ بھولی گئے اور جب باپا جانی آیا انہوں نے قادری بھی اٹھا کے اتاری لگا دیا ان کا بھی حق ہے اگر عبدالقادر جلانی کا یہ حق ہے کہ قادری لگا دے جنہیدی کو اٹھا کے تو اتار علیاس قادری صاحب کا حق نہیں ہے کہ وہ قادری کو اٹھا رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں یہ ابھی خواب میں ہے ابھی جاگے گا بھی کیونکہ جو دیوبندیوں کے علماء وہ ابھی تک خواب نہیں جاگے لیکن وہ جاگ گیا تھا وہ جاگ کے بھی یہی کچھ پڑھ رہا تھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ کلمہ شریف کے پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر تو یہی کہ صحیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے اشرف علی نکل جاتا ہے استغفر اللہ حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں اچھا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ مان رہے ہیں اللہ کے بندوں ہم بابی کو نہیں کہہ رہے ہیں جس کو ایک خط لکھ رہے ہیں وہ نہیں مان یہ تو مان رہے ہیں واقعی غلطی مان رہے ہیں اور اس کے اوپر سے کلم بھی اٹھا واہ اس وقت تک تو کلم اٹھا واہ اس ہے کیونکہ جامعہ ترمزی میں پوری سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اور بلکہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقین امام بخاری بھی مولا علی علی اسلام کا قول لے کر آئے کہ جب سیدنا عمر نے ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جالی کر دی تو مولا علی نے روکا اور کہا اللہ نے تین لوگوں سے کلم اٹھا لیا ایک سویا و شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے دوسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اور تیسرا مجنون اور پاگل شخص تو حضرت عمر نے اپنا ڈسین واپس لے لیا اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے مولا علی نے روایت کی ہے نبی اسلام سے جامعہ ترمزی کے اندر بھی سنن ابن ماجہ کے اندر بھی اس کا سارا لے لیتے ہیں خواب اور مجنون وہ کہتے ہیں یہ بھی مجنون ہی تھے نا قلندر کہہ لیں مجذوب کہہ لیں وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں ان کی دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے تو پاگل کیا کرو بزرگ من آکے کیوں پیش کرتے ہو اللہ کی محبت کی تو بات نہیں ہو رہی یہ تو رسول اللہ کے ساتھ گستاہی کر رہے اور تم نے یہ تو رسول اللہ کی شان میں گستاکیاں ہو رہی ہیں یہ پہ وہ دیوانگی نہیں چلے گی تو ان کے پاس یہی ایک سہارہ تھا ایک بہاری کی حدیث یہ اٹھا کہ تعلیقن کے جی وہ تین لوگوں سے کلم اٹھا وایا چھوڑ دو اور بھئی اس سے کلم اٹھ گیا اس کے پیر کو جب اسے لکھا گیا تو اسے توبہ کرواتا کہ تو خام میں پڑھ رہا اور بیداری میں اس سے نہیں اس نے پڑھا یہ ایک ان کے پاس لیم اکس کیوز ہے دوسرا ان کے پاس مسلم شریف کی وہ حدیث ہے وہ جو ایک بندے کی زمان لڑکڑا گئی وہ بھی مثال کے طور پر نبی خوشی کی شدت کی وجہ سے اس شخص کی زمان لڑکڑا گئی یہ نہیں کہ اس نے پڑھوایا خود تانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ یا صادق رسول اللہ یا کوئی اور رسول اللہ اور وہ ایک واقعہ تھا اور اس میں موجود تھا کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے کہنا وہ چاہ رہا یہ نکل گیا یہ نہیں ہے کہ اس کا دفاع ہوتا رہا کوئی لینا دینا نہیں میں کافی دفاع اس کو بریف کر چک اور تیسرا ان کے بعد دفاع کتابیں تبدیل ہوگی ہیں وہ تمہارے ختم کر دیا کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں پیر میر علی شاہ صاحب سے بھی ثابت ہوگیا اشری ثانوی صاحب سے بھی ثابت ہوگیا ان لوگوں کے قلم کی صحیح تو بھی خوش بھی نہیں ہوئی ہے اب کہاں بھاگو گے پرانوں کو تو کہ کتابیں بدل گئیں اس کا مللہ ہے ان کے زمانے تک بھی کتابیں نہیں بدلی بھی تھی ان بزرگوں نے اگر اپنے زمانے میں سو سال پہلے وہ بندہ دفاع کر رہا تھا اس وقت تک اس کے دماغ میں تو نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں جب پیر میر علی شاہ صاحب تحقیق الحق فی کلمت الحق میں دفاع کر رہے تھے سو سال پہلے ان کے دماغ میں تو نہیں آیا کہ یہ بدل چکی ہیں جب نائنٹین ٹونٹی ون میں فوت ہونے آمز بریلوی صاحب فتاوہ رضویہ کے اندر سبہ سنابل کی تعریف کر رہے تھے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے اور نہ صرف تعریف کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے اس وقت ان کے دواغ میں تو نہیں آیا تھا نہیں وہ آلہ حضرت نے لکھا ہے چشتی آگے کتابیں بدل نہیں سرکار انہوں نے باقی کتابوں کا ذکر کی ہے سبہ سنابل کا ذکر نہیں کیا چشتی رسول اللہ تو اس میں لکھا ہے بند گلی میں تم چلے جاؤگے بہتر یہ توبہ کرو جنت کا راستہ تمہارے لئے کھولا انشاءاللہ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں کہ جنئر مسلمان اور ہم سینئر مسلمان ہم رسپیکٹ کریں بلکہ آپ کے لئے ڈبل اجر ہوگا اگر آپ حق کو قبول کریں اچھا اب وہاں واپس آ جائیں وہ کہتے ہیں کہ بے ساختہ اشرف علی نکل رہا ہے حالان کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اب یہاں پہ مفتی صاحب نے کہا حضور صلی اللہ علی کو سامنے حضور ہو کہہ رہے تانوین ہو یعنی کہتے ہیں خواب میں میں نے دیکھا کہ حضرت آپ میرے سامنے آگئے ہیں اور یہی چند شخص حضور کے پاس بیٹھے میں یعنی وہ جو باقی مرید ہیں لیکن اتنے میں میری حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے رکت تاری ہوئی زمین پر گر گیا اور نہایت زور سے ایک چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا مفتی عبدالوائد قریشی صاحب آپ بھی بیدار ہو جائیں وہ کہتے ہیں خواب ہے خواب ہے بیدار ہو گیا جی وہ لیکن بدن میں بدستور بے حصی تھی وہی اثر ناطاقتی تھا بدستور تھا لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا یعنی رسول اللہ کا خیال نہیں ہے حضور کون اشریت آنوی صاحب لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے اسی خیال سے بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ پر دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں اللہ صلی علی سیدنا ونبی ومولانا اجر علی استغفر اللہ دیکھیں ازرہ کتنے اس طرح دروش شریف بھی نہیں پڑھاؤ غیر اور اترے لب الکاباد کے ذات استغفر اللہ حالانکہ اب بیدار ہوں خواب نہیں ہے لیکن بے اختیار ہوں بلکل بے اختیار ہے تو کیا کی نظی بیعت ہو جا کے اے فیض تو لبنا سی مجبور ہوں زبان اپنے کابو میں نہیں اس روز سے ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی بہت رویا بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہے حضور کون اشریت آنوی صاحب کہتے ہیں یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت آپ کی عقیدت میں دیکھیں میں کس لیول تک ہوں کہ مجھے نبی الاسلام کی جگہ بھی آپ ہی نظر آتے ہیں آپ کئی زبان دروش کے کیس میں بھی آتا ہے مجھے بتائیں یہ خط اگر کوئی زرداری صاحب کو لکھ دے اور تھانمی رسول اللہ کی بجائے زرداری رسول اللہ لکھے یا خان صاحب کو لکھ دے نیازی رسول اللہ یا نواز شریف صاحب کو رسول اللہ لکھ دے میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں یہ تینوں بھی کام اپنا شروع کر دیں گے خدا دانائی مروان لگا سانو لیکن ادھر دیکھیں یہ جواب کیا لکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ تھانوی صاحب کے مرید کو برا کہتا ہے اس بچارے کا اختیار نہیں تھا جواب اس واقعہ میں تسلی تھی یہ انہوں نے مانداری کیا انہوں نے خواب نہیں لکھا انہوں نے مان لیا کہ یہ واقعہ تھا جو خواب میں بھی تھا بیداری میں بھی تھا اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو یعنی میں پیر ہوں تمہارا میری طرف تم رجوع لاتے اس کی بجائے لکھتے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیر روزانہ پڑ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑ تاکہ اللہ تعالی تجھے اس سارے معاملے سے باہر نکال لے تو ہمارے استاد غامدی صاحب انہوں نے خام خواہ اس دفاع اس اعتبار سے کیا کہ تصوف میں یہ معاملات اور ہوتے اور اس طرح بزرگوں پر یہ کونسی دین کی خدمت ہو رہی ہے پھر بعد میں پریشر آیا تو انہوں نے کہا میرا تو یہ قیدہ نہیں ہے میں ان کے رخ سے دو گھنٹے زائیہ کرنا اپنی زندگی یہ بتانے کے لیے کہ وہ یہ گند کیوں کھاتے تھے یہ تو اسی طرح سے اور پھر اس دن سے جو بندی بڑے خوش ہیں دیکھیں انجینئر صاحب ہمارے بزرگ دیکھیں غامدی صاحب ہی تو وہ اسی کیلئے غامدی صاحب کر رہے تھے انہوں نے دنیا میں اپنا عجر لے لیا میں نے دنیا میں کسی سے کوئی عجر لی لی آخرت میں عجر انشاء اللہ انشاء اللہ تو یہ جناب واقعہ مکمل ہوا میں نے اکثر اوقات اس کو بیان کیا اینڈ پہ میں دیوبندی پبلک کو ہوشیار کرنے کے لیے باقی مسلمانوں کو بھی خواہ وہ بریلوی ہوں اہل ادیس ہوں شیعہ ہوں دیوبندی ہوں سب کے لیے چند ایک آیات اور حق چار یار کی نسبت سے چار مثالے میں پیش کروں گا صحابہ اکرام کی زندگی سے کہ ان کا اٹیچوڈ کیا تھا کہ کیا وہ بھی اسی طریقے سے اندے بن کر کسی کے پیچھے چلتے تھے یا واقعی وہ دیکھتے تھے کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں میرے بھائیو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی خرابیوں کا ذکر کرتے ایک خرابی کا ذکر کیا سور اتوبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبار و رہبان ارباب من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو یعنی علماء کو اور رہبان یعنی صوفیاء کو جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر اب یہ جو اٹیچوڈ ہے اس کی ایکسپلینیشن خود نبی صلی اللہ علیہ 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 عدی ابن حاتم جو مشہور فیاض عرب کے تھے حاتم تائی وہ کرسشن تھے اور ظاہر ہے اہل فترت میں ان کا بیٹا مسلمان ہوا صحابی عدی ابن حاتم وہ کہتے ہیں کہ میرے گلے میں سلیم لٹکی بھی تھی اسی حالت میں میں نے اسلام قبول کیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے اور وہ آیت یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر تو یا رسول اللہ ہم تو اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش تو نہیں کرتے تھے تو قرآن میں ہمیں اس اعتبار سے کیوں کہا گیا تو جواب ذرا سنیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ حدیث جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے اور سلسلے احادیث صحیح میں شیخ علبانی لے کر آئے اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اے عدی ابن حاتم کیا جب تمہارے علماء اور یہ رہبان تمہیں کوئی بات بتاتے تھے تو تم بغیر دلیل کے یعنی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور آگے سے انہوں نے نہیں کہا کہ رسول اللہ علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہئے تو میں علماء سے پوچھتا تھا اس کا مطلب ہے کہ علماء سے جو پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے یہ نہیں کہ آپ کا اس میں نظریہ ہے یہ نبی اسلام یہ بتا رہے اسی کو میں نے ارز کی مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیمبر اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول اور دین کے ماننے والے تھے لیکن انہوں نے تعلیمات جو پیش کی وہ اپنے بزرگوں کی پیش کی گوڑا کے پھر وہ اس خدا رسول کے ماننے والے نہ تھے زبان حال سے یعنی ایک شستہ اردو میں میں محاورت یہ بات کرتا ہوں اور نبی اسلام نے بھی یہی کیا ہے لیکن یہی ان کو رب بنانا ہے کہ ان کی بات کو بغیر تحقیق مان لو تو جب ہم کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کا خدا اور ہے تو یہ ان کو رب ماننا ہے بزرگوں کو تمہارے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کو رب مانا تھا یہ نبی اسلام نے دیفیریشن کی ہوئی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور دیکھیں نا وہ عدیب نے آدم کہہ رہے ہیں میں تو نہیں پوچھ رہا یہ مجھے کہتے ہیں نا انجینئر صاحب کہتے ہیں ہمارے بابوں کا خدا اور ہے تو عدیب نے آدم نے کیوں نہیں رسول اللہ کو کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہمارے اوپر جھوٹا کی ہے قرآن میں ایتونی بی کتاب من قبل حاذا او اثارت من علم انکنتم صادقین اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم نے کوئی دلیل پر مجھ سے بات کرنی ہے قرآن کو نہیں مانتے تو ایتونی بی کتاب من قبل حاذا اس کتاب سے پہلے کوئی اور کتابیں ہیں وہ لے اؤ میرے پاس یا علم کے اثار کوئی انبیاء کی وحی کوئی انبیاء کی سنت احادیث چلتی آرہی ہو وہ لے جو لوگ کہتے ہیں سنت کا ذکر قرآن میں کہا ہے اس میں موجود ہے یا کتاب لے یا انبیاء کے اثار لے اگر تم سچے ہو تو نبی اللہ نے خود تربیت کی ہے کہ کتابوں سے بات کر لی ہے یہ نہیں کہ بزر فرماتے ہیں اور بابے فرماتے ہیں الحمدللہ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب یا علم کی بات ایتونی بکتاب من قبل حادہ او اثارت من علم یعنی کتاب بھی اور علم اسی کو میں نے عرض کیا کہ نام بابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کہتے ہیں قرآن ایتونی بکتاب من قبل حادہ او اثارت من علم ہم مسلم ہیں کتاب اور علم کے بطابق چلنے والے نہ کہ بزرگوں کی گستہانہ تعلیمات ان کی ذاتی خرفات پہ چلنے والے اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی امت کو یہی چیز ٹرانسور کی ہے المستدرگ للحاکم میں حدیث موجود ہے اپنے بات دو چیزیں چھوڑ کے جاروں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے رسول کی سنت اور صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں اس میں قرآن اور اہل البید کا ذکر ہے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جاروں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمرا ہو جائے گا تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو تو نبی اسلام نے اس آیت کی تشریح خود کر دی کہ اللہ کی رسی کیا ہے قرآن اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور یہ جملہ آپ نے تین دفعہ رویٹ کیا مراد یہ کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا امت بالکل اُلڑ چلی نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل البعیت کو زندہ چھوڑا بالکل اُلڑ چلی سورة النساء میں ایک بڑی زبردست آیت مبارکہ ہے 59 نمبر یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول اے اہل ایمان اطاعت کرو اس کے رسول کی وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے حکمران کی بھی لیکن حکمران کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا یہ فرق کیوں اللہ نے کیا تاکہ یہ پتا چل جائے کہ ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے حکمران کی ریلیٹیو ہے اطاعت کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی رسول کے ساتھ بھی لیکن پھر تیسی دفعہ اطی کا لفظ نہیں آیا بیسے تو دوسری دفعہ بھی ضرورت نہیں تھی اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت تو ایک ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی لیکن اللہ نے فرق واضح کرنا تھا کہ دو ہستیاں ہیں جن کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی لیکن جو تم میں حکبران ہے اس کی بھی اطاعت ہوگی خلیفہ وقت کی اور اسی سے انہوں نے ڈیڈکٹ کرتے ہوئے اماموں کی تقلید بھی ثابت کی ہے ہمارے بڑے بڑے جو مجتہد حضرات ہیں بزرگان دین وہ بھی شامل چلے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کر لو تقی نہ پالو بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر تمہارا تنازہ ہو جائے بزرگان دین کے ساتھ خلیفہ وقت کے ساتھ ظاہرہ تنازہ اللہ رسول سے تو نہیں ہو سکتا وہ تو کافر ہو گیا تو معاملے کو تم نے پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب اب یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ معاملے کو پلٹانا ہے بزرگان دین کی طرف حکمران وقت کی طرف خلیفہ المسلمین کی طرف خواہ وہ خلیفہ راشد کیوں نہ ہو نہیں کہا گیا وہ میں آپ کو بعد میں مثال دوں گا کہ خلیفہ راشد نے بھی جہاں کہیں قرآن و سنت سے وہ ہٹے تو باقی صحاب نے ان کی اصلاح کر دی اگرچہ خلیفہ راشد کے لئے تھا لیکن اس کا مطلب کسی صحابی نے یہ نہیں لیا کہ خلیفہ راشد اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ کرے بدنیتی کے اوپر نہیں انجانے میں تو ہم نے رہا کسی معاملے میں تو معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر اللہ پر ایمان لاتے ہو اور آخرت کے دن کے ایمان لاتے ہو اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے کہ معاملے کو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے اگر حکمران وقت سے یا کسی بزرگ سے بھی جھگڑا ہو جائے تو اس سے واضح اشارہ مل گیا بلکہ حکم مل گیا کہ ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ و علیہ و باقی سب کی ریلیٹیو ہے ان کی نسبت سے ہے اب میں آپ کو پریکٹیکلی اس کی حق چار یار کی نسبت سے چار مثالیں دوں گا اور اسی پہ اپنی گفتگو کو کرکرود کروں گا پہلی مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں آپ نے ایک انساری زہابی کو امیر مقرر کیا ایک کافلہ کوئی روانہ کیا کوئی جماعت بھیجی ان کے اوپر ایک انساری امیر لگایا راستے میں اس امیر کو غصہ آیا تو اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو حکم دیا کہ لکڑیوں کا ایک بہت بڑا علاؤ جلاؤ اور وہ جب جل گیا تو اس نے کہا دیکھو میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں چھلانگ مارو اب وہ کئی ہنفی شافی مال کی حملی تو نہیں تھا حالان کہ مجھے بتائیں یہ بڑے آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہے ہم یہ تیری بات نہیں مانے گے واپسی پہ یہ جھگڑا رسول اللہ کے خدمت میں جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی بات مان لیتے ہیں میرے امیر کی بھی حالانکہ انہوں نے جو امام کھڑے کیے نا وہ رسول اللہ کے کھڑے کردہ امام نہیں ہے ہم ان کے احترام کرتے ہیں لیکن ان کی طرف جو چیزیں غلط منصوب ہیں انہیں ہم غلط کہیں گے جس طرح ہم حضرت عیسی ابن مریم کا تو احترام کرتے ہیں لیکن عیسی ابن مریم کی طرف جو غلط عقیدیں منصوب کر دی ہیں کرسچنز نے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے فرمایا اگر تم اس کی اطاعت کرتے اور اس آگ میں چھلانگ لگاتے تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے سیدھے پھر نبی الاسلام نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے بالکل کلیر کا ٹھکیدہ مجھے بتائیں اگر نبی الاسلام کا مقرر کردہ امیر اس کی تقلید نہیں ہو سکتی اس کے پیچھے آپ اندے بن کر نہیں چال سکتے تو باقی تھے کوئی وڈے تو وڈہ امیر کوئی بزرگ امام تھے شاہی کوئی نہیں اس صحابی کے مقابلے پہ جس کے پیچھے نبی الاسلام کھڑے میں دوسری مثال بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خلیفہ راشد ہے پیروی کا حکم ہے لیکن کہاں تک پیروی کا حکم ہے جہاں تک قرآن و سنت سے وہ مطابقت رکھ کے چلے جہاں کئی ان سے مس ہینڈلنگ ہو زیارہ انسان ہے پھر ان کی پیروی نہیں ہے اس معاملے میں بلکہ ان کی اصلاح کی جائے گی وہ حدیث بخاری مسلم دوروں میں ہے حسان عبر ثابت مسجد نبی میں بیٹھ کے ناتی اشار پڑھ رہے تھے حضرت عمر اپنے دور خلافت میں وہاں سے گزرے انہیں صرف تیکھی نظروں سے دیکھا زبان سے کچھ نہیں بولا لیکن وہ صحابی اگرچہ شاعر تھے شاعر بڑے کمزور دل لوگ ہوتے ہیں ان میں بہادری والا کوئی الیمنٹی نہیں ہوتا اس طرح کا اور پھر حضرت عمر سامنے کھڑے ہو انہوں نے کہا عمر اسلامت دیکھ میری طرف تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتے تھے میں انہیں بھی نات سناتا تھا حضرت عمر نے بھی کوئی اپنی وہ نہیں کیا کہ شرمندگی بچانے کے لیے میں تھے تکڑا ایسا کنے بندے بیٹھے ہو ایسا مسجد نہیں ان کا جو تُو نے سمجھا ہے میں نے واقعی اسی نظر سے تجھے دیکھا ہے مان لیا کہا کہ اپنی اس بات کے اوپر گواہ لے کر آؤ حضرت عبور ایرہ پاس بیٹھے تھے حضرت حسان نے ان کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے پھر گواہی دی اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ صرف نبی الاسلام نے ناتی اشار سنے ان سے بلکہ ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تُو نے ایسا ابن مریم کی مدد کی تھی بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہے حسان ہمارے تیر اور تلواریں اتنا زخم نہیں دیتے ان کافروں کو جو تیرے اشار دیتے ہیں کیونکہ عرب کے لوگ اپنی زبان کے اوپر بڑا ناز کرتے تھے تو وہ پھر اشار وہ کام کرتے تھے دیکھیں نا ہمارا ایک شیر سب کو لے ڈوبانی ہے میرے نبی ایسا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شائع کوئی نہیں آپ دیکھیں نا اس کے اندر کتنی جان ہے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں یہ رجز پڑا تھا نبی الاسلام نے غزوہ حنین میں تو اس میں جو جان ہے تو یہ اشار کے اندر جان ہے تو حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی وہاں سے چلے گئے اس واقعے سے کتنے مدنی پھول نکلے ہیں نمبر ون کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو امام ہو بزرگ ہو صحابی ہو خلیفہ راشد ہی کیوں نہ ہو سعیدنا عمر ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی بات چھپی رہ جائے کوئی حدیث ان تک نہ پہنچی ہو تو توڑے امام تشاہی کوئی نہیں کہتے ہیں نہیں ماموں کو نہیں تھا پتا بزرگوں کو نہیں پتا اوہ حضرت عمر کو حدیث کا نہیں پتا تھا تو کیا حضرت عمر کا مرتبہ گر گیا نہیں یہ ہو سکتا ہے نمبر ٹو حضرت عمر نے یہ درس دیا کہ قرآن و سنت سے جو بھی دلیل پیش کرے پھر تم نے اپنی بزرگی کو نہیں دیکھنا اگرچہ وہ خلیفہ راشد تھے ان کی پیروی کا حکم تھا لیکن اس وقت تک حکم تھا جب تک قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو حضرت عمر بیک فوٹ پہ چلے گئے نمبر تھری حضرت ابو حریرہ کی گواہی کو انہوں نے قبول کیا یعنی حضرت ابو حریرہ حضرت عمر کے نزدیک سکہ اور صدوق تھے بعض غالی شیعہ کی طرف سے رافزیوں کی طرف سے یہ اتراز کیا گیا کہ ان کا کنفلکٹ تھا وہ کنفلکٹ تھا وہ معاملہ کوئی اور تھا لیکن روایت حدیث میں حضرت عمر حضرت ابو حریرہ کو سکہ اور صدوق مانتے تھے ان کی حدیثیں قبول کرتے تھے اور چوتھا رزلٹ یہ نکلا کہ حسان ابن ثابت شائر ہونے کے باوجود انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے سامنے کون بندہ کھڑا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے ان سے اختلاف کرنے کی جرت کی یہ بھی رزلٹ نکلا دو مثالیں ہوگی تیسری مثال سنیں صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا نفع پہنچایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جو قوم اپنی حکومت یا امارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی فلاں نہیں پائے گی جب کسرہ کے لوگوں نے ایک عورت کو حاکم بنایا تھا تو نبی الاسلام نے اس پہ یہ ورڈک دی تھی میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے خلاف حضرت عائشہ کا ساتھ دوں لیکن میں پھر حضرت عائشہ کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ نبی الاسلام کی حدیث مجھے یاد آگئی کہ جب عورت کے حوالے حکومت ہو جائے تو وہ قوم فلاں نہیں پاسکتی میں نے یہ ریزلٹ نکال لیا کہ حضرت عائشہ اور ان کے ساتھی فلاں نہیں پائیں گے حضرت علی کے مقابلے پہ ہے تو میں پیچھے ہٹ گیا اندازہ کریں صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جسے فٹ اسے گفت اگرچہ یہ حدیث ایک آتش پرست عورت سے متعلق تھی اور اس صحابی نے لگائی کس جگہ پہ اب معاشہ کے اوپر سلام اللہ علیہ وآلہ لیکن بہترامی نہیں کی اُس زمانہ میں یہ نہیں ہوتا تھا اے بھتانی آئیتانے اے کافرانی آئیتانے اے وابیاں لیا آئیتانے اے سنیاں لیا آئیتانے نہ 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 جو بھی جرم کرے گا وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا وہ فٹ کر دیتے تھے وہ کہتے تھے امارت جو ہے نا وہ عورت کس پردنی ہونی چاہیے بلکہ بہاری میں تو یہاں تک آیا کہ امار ابن یاسر نے کوفے کے ممبر کے اوپر خطبہ دیا اے لوگو سیدہ عائشہ بسرا کے لیے روانہ ہو چکی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں یعنی مرتبہ نہیں کوئی کام کر سکتا ہم شیانِ علی ہیں امار ابن یاسر والے امم آئیشہ دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہیں رسول اللہ کی بیوی ہیں یہ مرتبہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا لیکن ساتھ ہی امار ابن یاسر نے کہا لیکن اللہ تمہیں عزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئیشہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ حضرتِ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیوں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامری منکم حاکمہ وقت ہے مرتبہ بھی کام ہونے نہیں دیا اور کتنا گاڑا فتوہ اللہ تمہیں عزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئیشہ کی اطاعت کرتے ہو بہت گاڑا فتوہ ہے لیکن صحابہ اکرام کے زمانے میں اس طرح کی چیزوں کو گستاقی شمار نہیں کیا جاتا تھا یہ علمی ڈسکشن کے طور پر ہوتی تھی چیزیں آج کیونکہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہے لوگوں کو فوراں فکر پڑ جاتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تین مثالیں ہو گئی چوتھی مثال سنیں صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن آس خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک تابعی عبد الرحمن بن عبدالرب کعبہ آتا ہے اور وہ ان کے سامنے بیٹھ کے اطاعتِ امیر کے اوپر حدیث مکمل سنتا ہے بڑی لمبی حدیث اینڈ پہ وہ سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود رسول اللہ سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں ہاں میں نے نبی اسلام کو دیکھا میرے کانوں نے آپ کی بات سنی میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی اس نے آگے سے پھر وہ بات کی جو ان کے لیے ذرا حضم کرنا مشکل ہے اس نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں اپنے امیر کی اطاعت کرو اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارے امیر ہیں اور آپ کے چچا زاد ہیں وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں ہم لوگوں کو نہاک قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے استابی نے صحابی کو آیت سنائی سورة النساء کی آیت نمبر 29 یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے اہل ایمان حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت ہڑپ کرو اور پھر اسی آیت میں آگے چل کے آتا ہے کہ ایک دوسرے کو نہاک قتل بھی نہ کرو تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے حرام خوری نہیں کرنی مسلمانوں کے ساتھ نہ نہاک قتل والا معاملہ کرنا ہے اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم حرام خوری بھی کریں اور نہاک اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے امیر کی اب یہ بات اتنی سخت تھی کہ عبداللہ بن عمر بن آس خاموش ہوگے تھوڑی زیر کے لیے پھر سر اٹھا کر کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان معاملات میں جس میں وہ اللہ کے مطابق چلائے اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو معاویہ کی نافرمانی کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو زہرہ اترام سے ہی نام لیں گے اور پھر انہ نے فرمایا کہ آندہ کے بعد انجینئر کی ویڈیوز نہیں دیکھنی تو یہ آج کل ایک اس میں ایڈ ہوگا ہے تشریح کے طور پہ شرعہ کے طور پہ حدیث میں نہیں تھا کیونکہ میری دیسے بیان کرتا جو ہے وہ میں نے تو اس کے سامنے نہیں بیان کی ہوئی تھی حدیث تقتلول فیعت الباغیہ ہم مار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی یہ میں نے تو حدیثیں انہیں نہیں بیان انہیں پتا تھا یہ سب کچھ اور وہ تابعی تھا اور دیکھیں اس صحابی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی تم کسی صحابی کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے تم تو جنئر مسلمان ہو تم تو تابعی ہو اس زمانے میں اس قسم کی غلازت نہیں ہوتی تھی یہ حق چار یار کی نسبت سے میں نے آپ کو چار مثالیں بیان کی چلیں پانچ تن پاک کی نسبت بھی پوری کر دیتے ہیں پانچویں مثال سن لیں جامعہ ترمزی میں موجود ہے ایک شامی شخص آتا ہے اہل شام میں سے اور عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ کیا حج تمتو کرنا جائز ہے انہوں نے کہا جائز کیا سنت ہے سنت اس اعتبار سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے اگرچہ حج قرآن کیا تھا لیکن حج قرآن میں بھی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع ہو جاتا ہے اس اعتبار سے آپ تمتو کرتے ہیں نفع اٹھا رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہا سنت ہے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد تو منع کرتے تھے حج تمتو کرنے سے اور وہ واقعی صحیح مسلم میں موجود ہے اور صحابہ اکرام بڑے سخت نراز تھے حضرت عمر سے وہ جو عمران بن حسین ہے نا صحابی جن کے بارے میں مسلم شریف میں ہی آتا ہے کہ انہیں فرشتوں کا سلام سنائی دیتا تھا یہ ان کی کرامت تھی اسی حدیث میں وہ کٹھی حدیث ہیں اسی میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب داغ لگوایا تو پھر مجھے سلام کی آواز آنا بند ہوگی پھر میں نے دوبارہ سے جب یہ معاملہ چھوڑا تو پھر مجھے سلام کی آواز آنا شروع ہوگی ان سے کوئی شخص آگے پوچھتا ہے یہ حج تمتو کے اوپر جو یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو وہ بڑے سخت نراز ہو کے کہتے ہیں کہ حج تمتو کو تو کسی نے منسوخ نہیں کیا نبی الاسلام نے کیا حضرت ابو بکر کے دور میں ہوا جب تک کہ یہ شخص حکمران بنا یعنی اس طریقے سے انہوں نے حضرت عمر کا نام لیا یہ صحیح مسلم شریف میں ہے وہ پھر اللہ کا شکر ہے حضرت علی نے اپنے دور میں آکے حج تمتو دوبارہ سے بحال کر دیا اور آج امت کے 99% لوگ حج تمتو ہی کرتے ہیں کیونکہ ایک سفر میں آپ حاج اور عمرہ دونوں سے نفع اٹھا لیتے ہیں مشرقین عرب جو ہے نا اس چیز کو گناہ سمجھتے تھے کہ حاج کے دنوں میں کوئی عمرہ بھی ساتھ کریں نبی الاسلام نے ان کی رسم توڑی کہ نہیں میرے امتی دور دور سے آئیں گے وہ بچارے کیا بار بار سفر کریں گے چلو سات عمرے کا بھی ایک ان کو پیکش دے دیا جائے صرف اس کے گینس پر یہ ہوگا کہ وہ قربانی کریں گے کیونکہ ایک سفر میں انہوں نے تمتو کیا ہے عمرے سے بھی حاج کے ساتھ تو وہ قربانی کریں گے وہ قربانی حاج کی قربانی نہیں ہوتی وہ حاج اور عمرہ کو جمع کرنے کی قربانی ہوتی ہے اس لیے حجے جو افراد ہے نا جس میں اکیلا حج ہوتا ہے اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں آپ ساتھ عمرہ نہیں کر رہے ہوتے تو ترمزی کے الفاظ ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس شامی نے کہا نا کہ آپ کے والد تو منع کرتے تھے حجے تمتو سے انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اگر کسی بات کا رسول اللہ حکم دیں اور میرا والد کوئی اور بات کرے تو کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی بات مانی جائے گی اس نے کہا حضور کی بات مانی جائے گی تو انہوں نے کہا پھر حضور تو کرتے تھے آپ نے حکم دیا تھا اچھا کتنا اشیار تھا وہ اس نے پہلے منوایا حضرت عبداللہ بن عمر سے کیسے منوایا کہ جی حجے تو وہ تو جائز ہے نا جی تاکہ بعد میں بتایا کہ تو اڑبا جی نے بھی اس طرح کیتا سی اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اببے کی دھون سن کے تو عبداللہ بن عمر بیگ فوٹ پہ چلے جائیں گے اور انہوں نے کہا نہیں میرا باپ بھی اگر کہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے اببا جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو گرایا امیر المومنین خلیفہ راشد اور آپ ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی ان کو پتا تھا رسول اللہ کے مقابلے پہ بات ہو رہی ہے ہی تو ہم نے عرض کیا ہے میرے نبی عیسیٰ ہائی کوئی نہیں کوئی بڑے سے بڑا بابا بزرگ شاید کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں خود ہی انہوں نے یہ خود ہی ہمیں بتایا تھا کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب عبدال کوئی ولی ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں کہتے تھے نا تم تو اپنے بابوں کو جانوروں سے بھی بتر کہتے تھے ہم تو صرف کہتے ہیں میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تشاید کوئی نہیں ہمارے نبی کے مقابلے پہ اور تم تو کہتے تھے تمہارے بابے صحابہ کے جانوروں سے بھی باتتا رہے اس وقت نہیں کسی کو خیال آیا کہ یہ گستاگی ہو رہی ہے بابوں کی دہیا کتے گیا دماغ انجینئر صاحب کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ فوراں تختہ مشک مان جاتی ہے حالانکہ اس سے ورسٹ فارم میں ان کے بزرگوں کے ہاں وہ چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے جس سے شوق ہے تو مسئلہ ون نائنٹی سیون میرا دیکھیں اسی ٹاپک کے اوپر ہے ایک اور ویڈیو ہے میری تقلید کے نام کے اوپر ڈراما بازی اور کافی ساری ویڈیوز میری اس حوالے سے موجود ہیں میں نے یہ ساری باتیں کنکلوڈ کرتے ہوئے اس لیے کی تاکہ آپ کو اوپرال عقیدہ پتا چلے یہی باتیں میں پچھلے پندرہ سال سے کرتا آ رہا ہوں سکیٹرڈ فارم کے اندر لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر ایک موقع مل جاتا ہے کہ پھر دوبارہ سے وہ چیزیں ریکال کی جائیں جو بکھری بھی تھیں ایک جگہ دوبارہ سے جمع ہو جائیں تاکہ ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو ان بزرگوں کے چنگل سے نکال کر اس شخص کے قدموں میں لے آئے جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد وآصحاب محمد وآزواج محمد وآمت محمد اجمعین الہیوم الدین آمین